میں ذرا ایک منٹ باکس سارا سامنے رکھتا ہوں اچھے جو ابھی ہم کہنا میں کلاس ابھیوں میں پڑھا رہا ہوں آج آپ کو وہ کیا ہے بیسکلی پیپر میں سوال آئے گا وہ یہ سوال آئے گا کہ آپ کے سامنے آپشن دے دے گا ایک لیزنگ یہ ایک ہائر پرچیز ہے ان دونوں میں سے کون سا بیسٹ ہے تو یہ سوال ای پارٹ میں بھی آسکتا ہے پانچ ماس کا بھی آسکتا ہے بارہ ماس کا سوال بھی آسکتا ہے پیپر میں بارہ ماس کا بھی سوال آتا ہے پی ٹو میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے تین آپشنز ہوتے ہیں اور ان تین آپشن کے بعد اس کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے تو طریقہ وہی ہے جسے چھے ماس کا سوال آتا ہے ای پارٹ میں تو ہم دو آپشن پر بات کرتے ہیں بارہ ماس کا سوال آئے گا تو وہاں بھی ہم تین آپشن پر بات کریں گے لیکن اپلائے کریں گے دونوں کے فائدے ہی بتائیں گے نقصان بھی بتائیں گے سوال یہ بہت ہوتا ہے ریکمینڈیشن ریکمینڈیشن کے لیے کچھ امپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ریکمینڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں لانگ ٹرم، شورٹ ٹرم ہم یہ دیکھتے ہیں بزنس کے اوبچیکٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں نیچر اف پروڈکٹ یہ اپنی جگہ پر لیکن جب سورس آف فائننس کا سوال آتا ہے تو وہاں ریکمینڈیشن کے لیے کچھ امپورٹن باتیں ہیں اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوا بزنس کمیونکیشن بزنس کمیونکیشن کا جب سوال آتا ہے کہ کونسا وی آف کمیونکیشن بیسٹ ہے اس کے لیے کچھ امپورٹن باتیں ہیں مارکٹ ریسرٹ کا سوال آ جائے کونسی ریسرٹ بیسٹ ہے اس کے لیے کچھ امپورٹن باتیں ہیں تو وہ امپورٹن باتیں ان ریلیمنٹ چپٹرز کے اندر بھی بتائی گئی ہیں تو سورس آف فائننس کونس اچھا ہے اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پیسے بھرد پڑتی ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کونسی گاڑی اچھی ہے تہاں گاڑی خرید نہیں ہے کونسی گاڑی اچھی ہے اب الٹو جو ہے الٹو الٹو جو کہنا ہے وہ اس کے لیے بڑی اچھی ہوگی ساتھ کے لیے بڑی اچھی ہوگی کیونکہ ساتھ چھوٹا بچہ ہے الٹو آرام سے چلا لے گا اس کے اندر بیٹ بھی جائے گا لیکن تہا جو اس میں وہ کیا نام ہے تہا جو اس میں بھسرا ہوگا وہ گاڑی سی طریقے نہیں چلا سکے گا پرادو شاید تہا کے لیے بہت اچھی ہو لیکن ساتھ کو کھڑے ہوگے چلائیں پڑے تو دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ الٹو وہ پرادو بری ہے وہ پرسنٹو پرسن ویری کرتا ہے تو اسی طریقے سے جو لیزنگ ہو گیا ہائر پرچیز ہو گیا لون ہو گیا شیئر ہو گیا ہم یہ نہیں کہیں یہ سارے کے سارے بیسٹ ہیں it depends upon the situation وہ سیچویشن کیا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے تو سورس آف فائنانس کونسا بیسٹ ہے اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں تو پہلا فیکٹر ہے time needed for time needed for کا مطلب یہ ہے جو آپ کو سورس آف فائنانس چاہیے جو آپ کو جو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کے پاس کتنا time ہے یعنی اس کو واپس کرنے کا کتنا time زائر سی بات ہے جب کسی کرز لوگ ہے تو اس کو واپس بھی تو کرنا ہے تو واپسی کا کتنا time ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ کا سپلایئر کو پیمنٹ کرنی ہے ہمیں کوئی goods buy کرنے اس کیلئے پیسے چاہیے ہیں تو اس کیلئے آپ bank over draft use کر سکتے ہیں trade credit use کر سکتے ہیں trade credit میں کیا ہوتا ہے مدہار پہ سامان لے لیتے ہیں دو مہینے کا time دے لیتے ہیں کہ سر دو مہینے بعد دیں گے اور bank over draft بھی کیا ہوتا ہے mostly ہوتا ہے کہ ایک مہینے کا time ہوتا ہے اس میں ویسے سال تک کا time ہوتا ہے لیکن mostly ایک مہینے کے اندر adjust ہو جاتا ہے لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے business کو expand کرنا ہے مجھے بڑی branch کھولنی ہے مجھے جو ہے نیا product market میں launch کرنا ہے تو ازائر سی بات ہے جب نیا product market میں launch کریں گے اس کو لے کر آئیں گے market میں introduce کریں گے develop کریں گے تو market میں آتے آتے دو سے تین سال لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ تین چار سال میں ادا کر پاؤ گے اتنی جلدی نہیں ادا کر سکتے کیونکہ پہلے پیسے بنانے پڑیں گے آپ کو تو اس کے لیے کہنا میں آپ sale of share کی پیچھے جا سکتے ہیں loan کی پیچھے جا سکتے ہیں جتنا بڑا time ہوگا اتنی بڑی source of finance ہمیں select کرنی ہوگی میری بات سمجھ میں رہی ہے بٹا نہیں سر یہ ایک بات دوبارہ سمجھا دیں دیکھو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سردی کس چیز کے time کے بعد ہو رہی ہے payment کی جو ہم پیسے arrange کر رہے ہیں اس کی واپسیہ make up کرنے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو ہم کام کرنے چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بھئی آپ کسی سے کرز دینے جاتے ہو تو کچھ کرزیں ایسے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے میں ایک مہینے کے اندر دے دوں گا تو جو کرزیں آپ ایک مہینے کے اندر واپس کر سکتے ہیں اس کے لئے finance بھی کیا ہوگا short term ہوگا جو کرزیں آپ آرام سے واپس کریں گے اس کے لئے source of finance بھی کیا ہوگا long term ہوگا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مسئلہ اگر چھوٹا ہوگا تو حل بھی چھوٹا ہوگا solution بھی چھوٹا ہوگا اور مسئلہ اگر بڑا ہوگا problem اگر بڑی ہوگی تو اس کا solution بھی بڑا ہوگا difficult ہوگا تو جیسے اگر آپ آپ کو آپ کو school میں کہنا میں وہ چاہیے کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے تو آپ simply کہنا میں دکاندار سے ادھار پر لے سکتے ہیں کل آگے اس کو پیسے دے لیں ٹھیک ہے دوست سے range کر سکتے ہیں لیکن معاملہ اگر بڑا ہو آپ کو proper بقاعدہ یعنی کہنا میں کوئی foreign country جانا ہے اس کی لئے پیسے چاہیے تو بزنس کے اندر بھی ہم اگر کوئی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اگر ہم پیسے ایک مینے کے اندر ادا کر سکتے ہیں تو source of finance ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو پیسے جس مقصد کی لے رہا ہوں جس کام کی لے رہا ہوں اس کو ادا کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا جیسے میں نے example دی اپل والوں کو پیسے چاہیے ہیں اپل والے گاڑی لانچ کر رہے ہیں آئی کار لانچ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ان کو پیسے بھی ضرورت ہے تو وہ کیا خیال ہے ایک مینے کے اندر دے دیں جو پیسے ان کو چاہیے ہوں گے نہیں سر شیئرز سیل کریں گے یار ایک بات پہلی بات تو ان کو آئی کار بنانے کے چھوٹی موٹی رقم تھوڑی چاہیے ہوگی بڑی رقم چاہیے ہوگی آئی لیول کی رقم چاہیے ہوگی کیونکہ گاڑی لانچ کریں گے بنائیں گے پروڈیوس کریں گے قرچہ آئے گا اس پر ریسرچ کانسٹ آئے گی پھر اس کو ڈیولپ کریں گے پھر مارکٹ میں لانچ کریں گے تو ایسی صورت میں وہ کسی ایسے سورس آف فائننس کی پیچھے جائیں گے جس میں ان کو ریلیکسیشن ہو ان پر تینشن نہیں ہو سر پر تلوار نہیں کڑی دی ہو تو اس کے لازمی بات ہے وہ سیل آف شیئر کی پیچھے جائیں گے وہ ڈیپینجر کی پیچھے جائیں گے وہ لان کی پیچھے جائیں گے گورنمنٹ گران کی پیچھے جائیں گے ڈیفرنٹ آپشن ان کے پاس ہوتا ہے اچھا جی دوست ایسے ہی ہیں کہ پیسے مانگو تو میمن بول کے بھگا دیتا ہے ایسے تو اس رکھنگ نہیں ہے ایک بچے نے میسیج کیا کہ میرے دوست مجھے رکھتے ہیں ساریہ مجھے پتا ہے کس بچے نے میسیج کیا چھوڑ دیں نام ڈسکلوز نہیں کرے باقی دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے جو آپ پیسے ایرنج کرنے جا رہے ہیں ہر پیسے کے ایک کاؤسٹ ہوتی ہے کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اگر آپ شیئر ایشو کریں گے تو بدلے میں کیا دینا ہے آپ لون لیں گے تو بدلے میں کیا دینا ہے اسی طریقے سے آپ لیس پہ جائیں گے ہائر پرچیس پہ جائیں گے تو ہر ایک چیز کی کوئی نہ ہوگی اپرچنیٹی کاؤسٹ ہے تو آپ کے لئے وہ اپرچنیٹی کاؤسٹ کتنی ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پروفٹس کم ہو رہے ہیں پور اگزمپل آپ کے پروفٹس کم ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں انٹرس نہیں پے کر سکوں گا انٹرس تو لازمی پے کرنا ہوتا ہے انٹرس نہیں پے کریں گے تو آپ کے لئے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے انٹرس نہیں پے کر سکتے تو اس کا مضلو ہے بینک لون آپ کے لئے اچھا اوکشن لیں گے کیونکہ بینک لون لیں گے تو آپ کو انٹرس پی کرنا ہوگا ہر حال میں پی کرنا ہوگا یہ کمپل سری ہے کمپل سری ہے منڈیٹری ہے لیکن اس کے اگر آپ شیئر ایشو کرتے ہیں تو شیئر ایشو کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس پر میں ڈیویڈنٹ دینا ہوتا ہے لیکن ڈیویڈنٹ آوائیڈ ہو سکتا ہے مطلب ڈیویڈنٹ کیلئے شرط یہ ہوتی ہے بزنس کو پروفٹ ہو رہا ہو اور بزنس کے پاس کیش ہو تو اگر بزنس کے پاس کیش نہیں ہے پروفٹ نہیں ہے تو وہ ایکسکیوز کر سکتا ہے اور شیئر ایشو ناراض بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو پتا ہے بزنس کے عالت بری ہے آپ کو کس نے بولا دا شیئر بائی کرنے گی تو اگر آپ فائننس کاؤس منیج نہیں کر سکتے آپ جو ہیں وہ جو اپرچنیٹی کاؤس برداشت نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے وہ بہت ہیوی ہے تو آپ پھر ایسے سورس اف فائننس کی پیچھے جائیں گے جہاں اپرچنیٹی کاؤس کیا کم سے کم ہو جہاں اپرچنیٹی کاؤس کیا اوائیڈ کر سکتے آپ کو لگتا ہے پروفٹ کم ہو رہے ہیں انٹرس دینا مشکل ہو رہا ہے آپ ریٹین پروفٹ یوز کر لوں آپ کو لگتا ہے آپ کو پروفٹ کم ہو رہے ہیں انٹرس پیہ کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ جو ہیں شیئر ایشو کر لیں آنر سیونگ کر لیں اپنا کوئی نون کریشت بیچ دیں ٹھیک ہے یہاں دیکھ باتیں کلیر ہو رہی ہیں اب آتا ہے سر ایک کوششن ہے میرا سر ہاں پوچھیں سر ٹریٹ کریڈٹ کیا ہوتا ہے ٹریٹ کریڈٹ یہ ہوتا ہے ادھار پہ سامان لینا ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے بائی اینڈ سیل اور کریڈٹ کا مطلب ہوتا ہے ادھار ادھار پہ سامان لینا اور یہ اس کو کہنا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا میرے پاس جو پیسے آئیں گے اس میں سے آپ کو پیسے دے دوں گا ہمارے پاس جو دکاندار حضر آتے ہیں جتنے بھی دکاندار حضر آتے ہیں جو شاپکی پر ہیں ریٹیلر ہیں اب جیسے رمضان کا سیزن آ رہا ہے سب کو پتا ہے شربت بکے گا چینی بکے گی سب کو پتا ہے چاہی کی پتی سیل ہوگی تو یہ سارے شاپکی پر کیا کرتے ہیں ادھار پہ لیتے ہیں مال آٹے والے سے ادھار پہ مال لیتے ہیں چینی والے سے ادھار پہ مال لیتے ہیں اور اس کو ایک مہینے کا ٹائم دے رہتے ہیں اور ان سب کو پتا ہے جو بھی مال مہینے کے اینڈ میں دیتے ہیں مہینے کے اینڈ تک پیسے سامان بک جائے گا سارا کسا یہ جتنے ہی بریڈ والے ہیں جو ڈبل لٹریہ سیل کر رہے ہوتے ہیں یہ کیش پر تھوڑی بائی کرتے ہیں یہ ٹریڈ کری پر بائی کرتے ہیں یہ اس سے ادھار پہ مال لیتے ہیں اس کو پیسے اس وقت نہیں دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کل آنا جتنے بریڈ سیل ہو گئے ہوں یہ آپ کو پیسے دیں گے اس کے اور وہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے یار میں اپنے دکان پہ مال رکھوں گا اپنے گودان پہ مال رکھوں گا تو میں ایک نقصان ہوگا دکان پہ پڑھا رہے گا تو بک جائے گا کیونکہ چیزی والے کو پتا ہے کہ میرے گودان پہ مال پڑھا رہے گا کون خریدے گا دکان پہ ہوگا تو کوئی انہوں کو تو لے جائے گا بک جائے گا مال میرا فائدہ ہے مال جلدی انکل جائے گا آگے اور مال مانگوا لیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ کریں یہ موسلی جتنے بھی ریٹیلرز ہیں ہولسلر ہیں تقریبا نیوز کرتے ہیں جو گوڈز کے اندر ڈیلنگ کرتا ہے اچھا جی اس کے وقت آتے ہیں اماؤنڈ نیڈڈ اماؤنڈ نیڈڈ کا مطلب کیا ہے آپ کو پیسے کتنے چاہیے اگر آپ کو سمال اماؤنڈ چاہیے آپ کو جسے بزنس ہے اربو روپے کا بزنس ہے اربو روپے کا بزنس ہے اربو روپے کا اس کروڑوں کا بزنس ہے ان کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے ایک لاکھ کا مسئلہ آ رہا ہے اوورڈراف کر لو ان کو دو کروڑ کی ضرورت ہے ان کو ایک کروڑ کی ضرورت ہے اب اوورٹراف اتنا بڑا نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ڈیبینجر ہو گیا نون ہو گیا شیئر اشیو ہو گیا ان کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ یہاں زیادہ امانٹ آباریج کرسکتے ہیں تو ٹائم شورٹ ہے میں ذرا آگے چلتا جاؤں گا اس کے بعد ہے لیگل سٹرکچر لیگل سٹرکچر سے مراد ہے کہ آپ کے جو بزنس ہے اس کی نیچر کیا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا ایک ہوتا ہے سوڑ ٹیٹر ایک ہوتا ہے پارٹنیشپ ایک ہوتا ہے لیمیٹڈ کمپنی تو اگر آپ کا لیگل سٹرکچر بڑا ہے مطلب آپ کمپنی ہے تو کمپنی کے پاس چوائسز بہت ہوتی ہے کمپنی کو جب پیسو کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس ایک نہیں کئی آپشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ سوڑ ٹیٹر ہیں تو سوڑ ٹیٹر کے لیے لون لینے بھی مشکل کام ہوتا ہے کیوں سوڑ ٹیٹر اگر لون لینے جائے بینک کو بولے مجھے کرزہ چاہیے تو وہ لینا بھی مشکل ہوتا ہے اور لیمیٹڈ کمپنی کے پاس بینک خود آ رہے ہوتا ہے آخر ایسی کیا بات ہے کہ سوڑ ٹیٹر کے لیے لون لینے مشکل کام ہوتا ہے بینک سے کیوں موسلی اس کے پاس کوئی کولیٹرل یا کچھ کوئی تنسلیشن نہیں ہوگی جی جی کولیٹرل نہیں ہوتا سیکیورٹی نہیں ہوتی اور سر وہ اس پی بیک نہیں کر پا تھا مطلب اس کی اتنی رسکی بزنس ہوتا ہے رسکی بزنس ہوتا ہے بلکل صحیح فرمایا سوڑ ٹیٹر رسکی بزنس ہوتا ہے اس کے پاس کوئیٹرل نہیں ہوتا زیادہ تر چھوٹے بزنس ہوتے ہیں پروپر بزنس پلین نہیں ہوتا ان کے پاس ان کی فارمل کوئی پلیننگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے بینک جو ہے پانچ کی قریب چیزیں مانگتا ہے جب بھی آپ لون لینے جاتے ہیں پانچ کی قریب چیزیں مانگتا ہے ایک بولتا ہے انکم سٹمنٹ لے کر آو دوسرا بولتا ہے کیش فلو لے کر آو تیسرا آپ کو بولے گا کولیٹرل لے کر آو چوتھا بولے گا بزنس پلین لے کر آو پانچ و چھٹا بولے گا ریفرنس لے کر آو یہ سارے چیزیں وہ مانگتا ہے اس سے کیونکہ ان کو اپنا رسک کم کرنا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بندے ہو نہیں تھے کہ آگے دیفولٹ کر جائے جیسے آپ نے ابھی دیکھا آئی ایم ایف آئی ایم ایف پاکستان وہ کردہ تو دے رہا ہے لیکن اس نے کئی شرائط رکھی ہوئی ہے تو بزنس بہت رسکی ہوتا ہے جبکہ لیمیٹڈ کمپنی پراپر فارم ہوتا ہے ریجسٹرڈ ہوتا ہے پراپر فارم ہوتا ہے لیکل اس کی فارمیشن ہوتی ہے ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور یہ بزنس بڑے ہوتے ہیں ان کی پاس کوالٹرل بھی ہوتا ہے ان کی پاس سیکیورٹی بھی ہوتے ہیں بڑے بزنس بھی ہوتے ہیں تو بڑے بزنس بند نہیں ہوتے ہیں چھوٹے بزنس جلدی بند ہو جاتے ہیں بڑے بزنس مشکل ہوتے ہیں بند ہو جائے ہیں اور یہ یہ ہمیشہ ایگزس کرتے ہیں لیمیٹڈ کمپنی جوتی ہے سول ٹیٹر تو آنر مر گیا تو بزنس ختم ہو جاتا ہے جب تک اس کی اولاد میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہو یا اولاد میں لڑائیاں نہیں ہو لیمیٹڈ کمپنی کنٹیوڈ رہتا ہے تو اس وجہ سے کہنا ہمیں لیمیٹڈ کمپنی کے پاس سورس آف فائننس کی چوائسز بہت ہوتی ہیں اور سورس یہ بھی ہوتا ہے کہ لیمیٹڈ کمپنی کے پاس ڈیورسی فیکیشن کا بھی آپشن ہوتا ہے بلکہ سول ٹیٹر کے پاس یہ اپشن بھی نہیں ہوتا کہہ سکتا ہے سیکھیں یہ کہہ سکتا ہے اچھا جب اس کے بعد آگے چلتے ہیں سائز آف ایکزسٹنگ باروینگ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں جب ہم کوئی کوئی چیز ارینج کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اگر آپ بلکل ڈوبنے جیسے ہو گئے ہیں آپ بلکل چڑی بنیان کے اوپر آگئے ہیں آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو کوئی آپ کو کرزہ نہیں دے گا جب ایک بندو قرزے میں ڈوبا ہو گا ہے اس نے پرانے قرزے نہیں ادا کیے ہوئے یہ مجھے کیا قرزہ دے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے ایک word جاتا ہے gearing gearing کا مطلب ہوتا ہے risky gearing کا مطلب کیا ہوتا ہے risky تو جب کوئی بزنس لان لے جاتا ہے لان لے جاتا ہے قرزہ لے جاتا ہے تو بینک پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پرانے قرزے کتنا ہیں اگر اس کے پرانے قرزے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ بزنس gearing ہے یہ بزنس risky ہے بہت زیادہ تو بینک پھر قرزہ نہیں دیتا ہے بینک ہی بولتا ہے بھئی تمہارے تو پرانے قرزے بھی تک پہنی ہوئے تمہارے بزنس میں تو چھیک تھاک جو پروفٹ تم کماتے وہ سارا interest میں چلا جاتا ہے تمہارے پرانے قرزے نہیں پے ہوئے تو میرا قرزہ کیا پے کرو گے تمہارے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا interest میں چلا جاتا ہے مجھے interest کیا ملے گا تو اگر آپ کا بزنس highly geared ہے highly risky ہے آپ کے بزنس کے پر پرانے قرزوں کا بہت زیادہ ہے تو ایسے میں نیا قرزہ لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو پھر آپ کے لئے لون ایک اچھا option نہیں ہوتا آپ پھر دوسرے option کے مجھے جا سکتے ہیں بینک ایس ایف پی چیک کرتا ہے بینک ایس ایف پی بھی چیک کرتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا current ratio ایس ایس ریشو میں نے پڑھایا نہیں ہے وہ ایس ایس پی وہ دیکھ کے پتہ لگتے ہیں بینک آپ کا profit income statement چیک کرتا ہے profit چیک کرتا ہے یہ interest pay کر سکتے ہی نہیں کر سکتے Ross fine کرے گا آپ کا profit margin دیکھے گا یہ ریشوز جب پڑھیں گے آپ کو جینے clear ہوگی آپ کا business plan چیک کرتا ہے cash flow forecast دیکھتا ہے جی جی بڑا آپ کچھ کہنا چاہتا یہ جو ہے اگر کوئی interest pay نہیں کر سکتا اور پھر جو ہے وہ bank phone سے مطلب decision سے play سکتے ہیں ان کے class مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات ذرا دوبار repeat کریں آواز تیز کر کے سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی business is not able to pay interest تو پھر اس کے class کو ان سے مطلب act ہوتے ہیں bank show bank play سکتے ہیں یار interest pay کرنا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کرو pay کرنا ہوگا بلے کرزہ کرو بسی سے interest کو تو excuse نہیں ہوتا اس کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے insolvent دیکھو interest کے بارے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں interest آپ کو لازمی دینا ہوتا ہے there is no excuse اگر آپ interest نہیں pay کر سکتے کچھ بیچو آپ interest نہیں pay کر سکتے آپ over draft کرو ہمارے پاکستان کو ہر سال interest pay کرنا پڑتا ہے کرزوں پہ اور وہ interest بنتا ہے 1500 ارب ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں tax collect ہوتا ہے وہ 6000 ارب کا ہوتا ہے پورے پاکستان میں جس سے ہمارے پورے ملک کا خرچہ ہوتا ہے وہ جو tax ہے وہ کتنا ہے 6000 ارب 6000 میں 1500 سے دیکھیں 2000 ارب حالی ہم interest pay کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب مجھے بتا ہمارے ملک کی حالات کیسے لیکن پاکستان کو interest pay کرنا ہے there is no excuse اور اگر نہیں pay کر سکتے تو کچھ بیچو تو آپ نے سنو ہوگا privatization government privatization کر سکتی ہے government جو ہے دوسرے بعض دفعہ government کرزے لیتی ہے پرانے کرزے pay کرنے کے لیے interest pay کرنے کے لیے بعض دفعہ اپنے bankوں سے کرزے لیتی ہے تو بعض دفعہ وہ اس کو reshrol کرالیتے ہیں کہ اب بھی نہیں بعد میں pay کریں گے جمع کر لیں اس کو آپ کرنے کے لیے interest تو pay کرنا ہے interest compulsory ہے mandatory ہے آپ excuse نہیں کر سکتے آپ نے دیکھو کبھی loss میں چلا جاتا business loss میں کیوں جا رہا ہو اس کے expenses بڑھ جاتے ہیں جی بیٹا کیا insolument تب ہوتا ہے جب آپ کی liabilities زیادہ ہو جائیں آپ کی assets کم ہو اور آپ کی liabilities زیادہ ہو جائیں بزنس کیا ہو جائے insolument declare ہو جائے اچھ جی میں یہ کر رہا تھا کہ اگر business highly risky ہے تو لون is not a suitable option business اگر کم رسکی ہے کم رسکی سے مراد کرزے کم لیے ہوئے تو پھر وہ لون لے سکتا ہے لون لینا بری بات نہیں لون کا استعمال کیسا طریقے سے استعمال کرتے اور vip طریقے سے استعمال کرتے بینک کو interest بھی پی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کی financial position بھی strong ہے تو ان کو بینک کرزے دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس angry ہے angry وقت کرزے دے رہے لیکن angry وہ اپنے کرزے ٹائم پر ادا بھی کرتا ہے اس انٹرس میں ڈیفولٹ بھی نہیں کرتا اور اوپر سے وہ profit بھی کم آرہ ہے ماشاءاللہ سے تو بینک کو کوئی issue نہیں ہے اچھ اس کے بعد چلتے ہیں flexibility flexibility سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ جو آپ جو پیسو کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ پڑھتی ہے ہمیشہ پڑھتی ہے پھر تو overdraft ہے اگر آپ جو پیسو کی ضرورت ہے کبھی کبھار پڑھتی ہے جیسے میں نے اگزیمپل دی کہ سکول شروع رہے ہیں سکول کھل رہے ہیں جب سکول کھلیں گے تو یہ ہوگا جو سٹیشٹری والے ہوتے ان کو سیل کرنا ہوتا ہے ان کو کورس سیل کرنا ہوتا ہے تو کورس کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں جتنے بھی سٹیشٹری والے ہوتے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس time پر کہ وہ ایک کروڑ روپے کا کورس بائی کریں اور آگے سیل کریں یہ لوگ کیا کوئی مستہ نہیں مال تو رکھنا ہے ورنہ ایک opportunity مس ہو جائے گی ایک مہینے پہ دو مہینے پہ ادھار پہ مال اٹھا ہوا ہے اس کو آگے سیل کریں گے پیسے بنائیں گے اور اس کو واپس کر دیں کس کو آپ کے جو پیسے واپس کر دیں سا نے لکھا سر وہ ٹیکس آوائیڈ کرنے کی لئے کرتے ہیں نا کیا چیز ٹیکس آوائیڈ کرنے کے لئے سر وہ فول آپ نے دیپ میں رہتے ہیں میں سمجھا نہیں کیا مطلب میں سمجھا نہیں ایک منٹ رکی گا میں اس کو سٹاپ کروں اس کو سٹاپ کریں نہیں